ڈنکن اپگریڈ ایتھریم کیلئے اتنی اہم کیوں ہے؟ یہ بلوکچین ٹیکنالوجی کا اس وقت سب سے اہم سوال ہے میں کئی دنوں سے آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتا تھا لیکن سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیسے آپ کو آسانی سے یہ بات سمجھاؤں تو اب بہرحال میں نے کوشش کی ہے تاکہ آپ کو نہ صرف اس اپگریڈ کے بارے میں معلوم ہو بلکہ آپ کو باقی بلوکچینز کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو اب دیکھتے ہیں میری کوشش کیسی رہی؟ میں ہوں علی رہان آپ دیکھ رہے ہیں کرپٹو بابا لیٹس ڈائیو ڈیو پہلی بات جب تک کسی کو ٹیکنالوجی کی اہمیت کا نہیں پتا تب تک اس کے لیے یہ صرف اندھیر نگری ہے یا جوا ہے اس وجہ سے ٹیکنالوجی کی بات کو بہت غور سے سنا کریں اب چلتے ہیں ڈنکن پر تو ہمارے پاس یہاں پر دو پین ہیں پہلا پین سمجھ لیں کہ ایتھریم کی مین بیکن چین ہے جو بھی ایتھریم مین نیٹ پر موجود ہے کسی ڈیپ پر کام کرتا ہے اس کا ڈیٹا یہ پین لکھتا ہے لیکن کیونکہ یہاں پر ٹرانزیکشن بہت زیادہ ہوتی ہے تو پین کو فراغت نہیں ملتی فری ٹائم نہیں ملتا اور اس کی فیس بڑھنے لگتی ہے یعنی جو زیادہ فیس دے گا اس کی ٹرانزیکشن یہاں پر ریکارڈ ہوگی اور اس طرح یہ سلسلہ پھر چلتا رہے گا اس وجہ سے یہاں پر فیس اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ عام بندہ اسے استعمال ہی نہیں کر پاتا تو یہاں پر آ کر ایتھریم پھر لاتی ہے دوسرا پین اس کو وہ لیئر ٹو کہتے ہیں اب یہ پین علیہ دا سے ٹرانزیکشن ریکارڈ کرتا ہے بہت سے پروجیکٹس مین چین کو چھوڑ کر یہاں سے لیئر ٹو پر چلے جاتے ہیں کیونکہ یہاں پر ٹرانزیکشن سستی ہے اور یوزر فرینڈلی ہے تو لیئر ٹو ایسے ہی چلتی ہے اور جیسے ہی بیکن چین کا مین پین فارغ ہوتا ہے لیئر ٹو کا پین اسے اپنا ڈیٹا یہاں پر پھر ریکارڈ کر دیتا ہے اور یوں یہ پین خالی ہو جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے اپنی اس دوسرے پین پر ریکارڈن شروع کر دیتا ہے بیکن چین والا پین پھر اسے ایتھریم میں مین چین پر ٹرانزیکشنز میں پوسٹ کر دیتا ہے یوں ریکارڈ ایتھریم پر آ جاتا ہے اس کے بعد ایتھریم کہتا ہے کہ انہوں نے ڈیٹا کو سیکیور کر لیا ہے حالانکہ اس میں بہت بڑا جھول موجود ہے لیکن ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں ہم یہاں پر تھوڑا سا پھر آگے چلتے ہیں کیونکہ پھر اس کے بعد ایتھریم زیڈ کے رول اپس لیا اس کو کہتے تو وہ لیئر ٹو ہیں لیکن یہ لیئر تھری ہے یہاں لیئر ٹو کے اوپر ایک اور پین آ جاتا ہے جو پہلے لیئر ٹو والے پین کو لکھواتا ہے اور پھر لیئر ٹو کا پین بیکن چین کو لکھواتا ہے تو یوں یہ لیئر تھری بنتی ہے اب ایتھریم جو مرضی پروپیگنڈا کرے حقیقت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی یہاں پچھلے کچھ دنوں میں فیس بے تہاشا بڑھ گئی ہے کیونکہ یہاں ٹرانزیکشنز بڑھ رہی ہیں ایتھریم کے لیئر ٹو کے پروجٹس کی فیس بھی تین ڈالر سے اوپر چلی گئی ہے اور بیکن چین پر فیس پین تالیس ڈالر سے زیادہ تھی ایسے میں وہاں پر عام استعمال کرنا ممکن ہی نہیں رہا یعنی جب آپ ایولانچے استعمال کرتے ہیں تو ایولانچے نیٹورک اس کے حساب سے ایتھریم کی تمام لیئر سے سو گناہ زیادہ سستی اور سو گناہ زیادہ تیز انداز سے سہولیت فرہم کر رہا ہے تو ایتھریم کے لیئے مارکٹ میں رہنا مشکل ہو رہا تھا اب وہ اس وجہ سے ڈنکن اپگریڈ لائے ہیں تاکہ آگے بلڈرن میں ان کی فیس مزید نہ بڑھے جو میرا خیال ہے کہ مزید بڑھے گی کیونکہ یہ سب پہلے بیکن چینز اور پھر باقی لیئرز کو مہنگا کر دے گی کیونکہ ایتھریم سکیلیبل نہیں اگر آپ نے یہ لفظ سنا ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ڈی سینٹرلیزیشن قائم رکھتے ہوئے اپنے آپ کو آگے بڑھانا لیکن ایتھریم ہر بار اپگریڈ کر کے اپنی سکیورٹی کو مزید کم کر دیتا ہے جیسے انہوں نے اب ڈنکن کے ساتھ کیا ہے اب یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے ہوا کچھ یوں ہے کہ پہلے لے ٹو جب ٹرانزیکشن کرتی تھی تو تمام ڈیٹا اس پین میں رہتا تھا اب انہوں نے لے ٹو والے پین کے نزدیک کیا کیا ہے ایک باکس لگا دیا ہے یعنی لے ٹو ٹرانزیکشن ریکارڈ کر کے ڈیٹا اس ڈبے میں پھینک دے گی یوں ڈبا پہلے سارے ڈیٹا کو پروسس کرے گا یہاں رکھنا سستہ بھی ہوگا تو اس میں سے غیر ضروری ڈیٹا کو نکال دیا جائے گا پھر بیکن چین پر وہی ڈیٹا جائے گا جو ضروری ہوگا اس طرح انہوں نے اس میں ایک نئی چیز ڈال دی ہے جہاں بیکن چین اور ویلی ڈیٹرز کے بغیر ہی ٹرانزیکشن کا فیصلہ ہو رہا ہے یہاں کسی کنسنسز کے بغیر ہی لوگوں کے پیسے کا حساب کتاب ہو رہا ہے اب آپ خود سوچیں کہ کیا ایتھریم کی لے اٹروز سیکیورٹی کے مطابق ہیں تو اس کا جواب ہے کہ نہیں نہ تو لے ٹو کی ٹکنالوجی سیکیورٹی کے مطابق ہے اور نہ ہی یہ ڈی سینٹرائز ہے ایتھریم کی مین چین ڈی سینٹرائز ہے لیکن اس کے نام پر آپ ایک پورا سسٹم جال سازی پر کھڑا کر دیں تو یہ ممکن نہیں یہاں آپ ایک سیکنڈ کے لیے ان ٹوکنز میں پروفٹس کو بھول جائیں تو کیا آپ اسے درست مانیں گے اگر میں آپ کو کہوں کہ منشیات کے کاروبار میں بہت فائدہ ہے تو کیا آپ یہ کاروبار شروع کر دیں گے تو جواب ہے نہیں اسی طرح سے جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے میں نے ہمیشہ کہا ہے کہ ایتھریم میں زبردست پروفٹس ہیں لیکن میں کبھی اس کی ٹکنالوجی اور لے ٹوز کا کائل نہیں رہا میں ایک عرصے سے اس پر تنقید کر رہا ہوں اور میری تنقید کی پرانی ویڈیوز موجود ہیں اور میں تنقید کن بجوہت پر کرتا ہوں وہ بھی ان تمام ویڈیوز میں موجود ہیں اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں ایولانچے کی ٹکنالوجی کا کیوں کائل ہوں تو اس کے لیے آپ میری ایولانچے ٹکنالوجی پر موجود ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں جہاں میں نے اس کی ٹکنالوجی پر کھل کر بات کی ہے اور اس کے بارے میں ایسے ہی آسانی سے بتایا ہے اب یہاں دیکھتے ہیں کہ ایتھریم کی اس اپگریڈ سے اب تک کیا اثر پڑا ہے تیرہ مارچ کو ایتھریم پر ڈنکن کی اپگریڈ کے بعد کچھ ایتھریم لے ٹوز پروٹوکولز میں فیس 99 فیصد تک کم ہو گئی جو پورے نیٹورک کے لیے بہت اچھی بات تھی ایتھریم کے مطابق ڈنکن ایک سکیلی بیلٹی بڑھانے والی اپگریڈ ہے اور اسے مرج کے بعد سب سے بڑی اور اہم چیز سمجھا جاتا ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ صرف ایک کہانی ہے جہاں بہت بڑا سیکیورٹی رسک موجود ہے ہاں یہ میں بھی تسلیم کرتا ہوں کہ اس سیکیورٹی کے رسک کے بعد اپٹیمیزم زورا اوپی بیس مین نیٹ کی ٹرانزیکشن کاسٹ فیلحال کم ہو گئی ہے آر بیٹری ایم ونس میں بہت سے رول اپس بھی اب فیس کم ہونے پر جیشن منا رہے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ بلڈرن میں وہ بہت بڑے پروفٹس ریکارڈ کریں گے ہاں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ پروفٹس ریکارڈ ہوں گے بڑے بڑے ریکارڈ بنیں گے کیونکہ ایتریم کی لے ٹوز یہ جال سازی کر کے بہت مشہور ہوں گے لوگوں کو اپنے پاس بھی لے آئیں گے لیکن ان میں سے جو بھی یہ کہتا ہے کہ وہ ڈی سینٹرلائزٹ ہے یا سیکیورٹی زبردست ہے وہ بلکل جھوٹ بولتا ہے یہاں پر آپ یہ بھی یاد رکھیں اور آگے بڑے رن میں میری بات ٹھیک ثابت ہوگی کہ ڈنکن ایک آرزی حل ہے ایک جگاڑ ہے یہ کسی بھی طرح سے ایتریم نیٹورک کے مسائل کا حل نہیں کرتا پچھلے پانچ سال سے ایتریم ہر کچھ عرصے بعد ایک نئی اپگریڈ کرتا ہے ایک نیا منجن لے آتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مسائل حل ہو گئے سب ٹھیک ہو گیا لیکن وہ مسائل حل نہیں ہوتے پھر ایک نئی اپگریڈ آتی ہے کیونکہ اس کی وجہ صرف ایک ہے کہ ایتریم کا ڈیزائن سکیلیبل نہیں اور یہ حل بھی کچھ دنوں بعد ناکام ہو جائے گا ایتریم پروف آف ورک سے پروف آف سٹیک پر آ گیا لیکن مسئلے حل نہیں ہوئے تو اب بھی مسئلے حل نہیں ہوں گے یہ گڑ بڑ چلتی رہے گی تو دیکھتے ہیں آگے کیا بنتا ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک ضرور کریں کومنٹ میں اپنے رائے بھی کھول کر دیں آپ کے پروفٹس کا سنکر اچھا لگتا ہے اور پلیز یاد سے یار گھنٹی دبا دیا کریں کیونکہ اسے چینل کو فائدہ ہوتا ہے اور تاکہ جیسے ہی ویڈیو آتی ہے آپ کو نوٹ کشن آ جاتا ہے اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے اور اس کو برائے میرے بھائیں پورا دیکھ لے کریں کیونکہ تب ہی ویڈیو زیادہ وائرل ہوگی باقی اپنے کرپٹوں میں موجود دوستوں کے ساتھ بھی میرے چینل کو ضرور شیئر کیا کریں تاکہ یہ پلیٹ فارم مزید بڑا بن سکے اور دوسرے لوگ بھی اس کونٹینٹ سے فائدہ ہوتا سکیں آپ مجھ سے ایکسپر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اگر وہ چل رہا ہوا تو تو میں جواب دے دوں گا باقی میرا ایکسپر اکاؤنٹ ویریفائیڈ ہے کسی جیال ساز کے چکروں میں مت آئیں میرے تصویر لگا کر یا میرے اکاؤنٹ کی کوپی بنا کر کوئی آپ سے رابطہ کر تو محتاط رہیں بہت شکریہ